موسیقی ہمارے دیش کو آجاد ہوئے 76 سال ہو گئے لیکن کئی چیزوں میں ہم کو ابھی آجادی نہیں ملی جیسے کہ سرکاری دفتروں میں دشواریاں پریشانیاں بد انتظامیاں ہم نے آجادی کی جنگ اس لیے لڑی تھی تاکہ ہماری آنے والی پیڑیوں کی زندگی آسان ہو سکے نہ کہ اس لیے کہ وہ جگہ جگہ پر سرکاری دفتروں میں دھکے کھائیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے شہیدی آزم سردار بھگت سنگ جی کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے پنجاب سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو اب سرکاری دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑے گے بلکہ سرکاری دفتر خود چل کے لوگوں کے گھر پر آئیں اب سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں بس ڈائل کریں 1076 اور سرکاری سویدھائیں اپنے گھر پر ہی پائیں پنجاب کی بھگوانت مان سرکار آپ کے دوار پلیس جی ادھیاکش جی اب یہ ساری چرچہ جو ہو رہی ہے میں سن رہی تھی بڑے درباگی کہ سٹیٹ کے اندر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہ باقیائے ہو رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے اس پوریس لکر کے تہت یہ ہونچ ٹراجڈیز جو ہو بار بار جو ہے یہ تیسری بار یہ بات ہوئی ہے اتنے سارے لوگ مرے اور جو ہے کھانا پورتی کر کے جو ہے پورا جواب دے دیا جاتا ہے میں منتری جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو سینی صاحب نے ایک کہ کی کونسا ایسا پولیس اوپیشل ہے یا جو ایک سائز کا ہے کہ جن کے علاقے میں ہوتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کری دوسری بات جو ہے جو سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں جو ان کو پلیس میں ڈالنے چاہیے اور جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں چاہے فلو میٹرز ہوں چاہے سی سی ٹی وی کیمبراز ہوں جی پی ایس جو ہے جب یہ شراب دسٹلری سے نکلتی ہے تو آپ کے جو فلو میٹرز ہیں دسٹلری کے اوپر وہ اگر کتنے لگا کے آپ رکھیں گے اور صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم چل جائے گا کتنی شراب باہر آپ کی نکل رہی ہے ساتھ کی ساتھ جو وہاں سے جو ٹرک جو ہیں یہ شراب کو لے کر جاتے ہیں ان کے اوپر اگر یہ ٹریکنگ ڈیوائس جو ہے جی پی ایس وہ اگر پوری طرح سے لگائی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے ہر ایک علاقے کے اندر پولیس کو تو ویسے ہی معلوم ہوتا ہے کہاں پہ الٹا پلٹا کیا کام ہو رہا ہے تو یہ ہونے کیسے دیا گیا اس کا مطلب تو کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے ساتھ کی ساتھ میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں منتری جی سے کہ ان کی اپنی ایس آئی ٹی رپورٹ نے یہ کہا ہے پانا ہے کہ ہریانہ کے اندر بہت زبردست طریقے سے تذکری ہو رہی ہے شراب کی اور کہا ہے یہاں تک کہہ دیا اور کہ سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ ایس آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف ایل جو ہے وہ دوسری سٹیٹ سے جو ہے وہ سیز کری گئی ہے بیہار سے 1.4 لاک کارٹنز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اتر پردیش سے 79,650 کارٹنز پکڑے گئے ہیں جارکھن سے 27,824 لیٹر شراب جو ہے وہ پکڑی گئی ہے ڈلی سے 59,179 کارٹنز پکڑے گئے ہیں چھتیزگڑ سے 10,537 لیٹر پکڑے گئے ہیں اور گجرات سے 3,131 باٹلز illicit آئی ایم ایف ایل فورن میڈ لکڑ پکڑا گیا ہے تو مجھے اور پھر ایس آئی ٹی نے یہ کہا ہے سی ٹی نے یہ کہا ہے کہ this is the tip of the iceberg so if this is the tip of the iceberg then you tell me what is the actual thing پھر تو اندر تو پتہ اندر ہوگا کیا کیا گھٹالے نہیں ہوں گے کیا کیا ہو نہیں رہا ہوگا دیکھ جی یہ بات میں ان سے پوچھنا چاہتا میں یہ بھی کہنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو یہ ایتھنال ہے اس کی جو تذکری ہو رہی ہے یہ ایتھنال جب نکالا جاتا ہے illicit طریقے سے تب ہی یہ جا کے یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں یہ عوید شراب اور یہ سارا کچھ بنتی ہے تو یہ جو ہے سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز جو ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس کو کس طرح سے لے کر جائے جائے گا اور پولیس کا اس کے اوپر سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر کیا ہوگا ایک سائز ڈپارٹمنٹ کا کیا ہوگا وہ تو آپ میں جو ہے that has not been put in place آپ کی گلتی نہیں ہے یہ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا جو ابھی تک جو خیبل بولتے آ رہے ہیں اور یہ سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں ان کو پلیس میں ڈالا نہیں گیا ہے اگر یہ سارے طریقے سے صحیح طریقے سے کر دیا جائیں تو یہ اتنے سارے جو گریب لوگ ہیں جو آپ جو ہے شراب جو صحیح شراب جو پینا چاہتے ہیں وہ پی نہیں سکتے illegal شراب پیتے ہیں اور پھر ان کی موتیں ہوتی ہیں پریبار جو ہیں سارے کے سارے رول جاتے ہیں تو سچا یہ ہے دیکھشری کہ یہ سارا کا سارا یہ جو ہے یہ distilleries bottling plants اور یہ جو ہے ان کے اوپر یہ صحیح طریقے سے floor meters آپ کے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی بھی بات بتائیے GPS آپ نے کیوں نہیں لگایا ہے ٹرکوں کے اوپر یہ آپ بتائیے اور یہ بتائیے کہ اتنی ساری foreign made liquor بھار پکڑی کیسے جا رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو نکل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے standard operating procedures لگا دیئے ہیں تو یہ کیسے دسکری ہو رہی ہے اس کا مطلب ہاتھ اس کے اندر بہت بڑی بڑی مچھلیوں کا ہے اور ان بڑی مچھلیوں کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے ہیں دنے والد موگو موسیقی